سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ ناو بوجھ پڑے گا اور آٹو آٹو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پالیسی چینج ہو رہی ہے اون مانی کے نام پہ جو ایک بلیک مارکٹ جس کو ترقی کا ایک علامت کہتے ہیں ہمارے وزیر مصوف اس حوالے سے بات کریں گے بٹی صاحب امارے صاحب ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب ہے انہی سے میں سوال کرتا ہوں پہلے تو یہ بتائیں پہلے میں آپ کے ایک ساٹھ سنواتا ہوں جناب شبر صاحب کا غالبا تو شوکترین صاحب کا اور اس کے بعد آگئے سکتے ہیں جو غریب آدمی یا آپ عام آدمی میں غریب کی بھی نہیں بات ہوں عام آدمی کے اوپر دو عرب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں صرف دو کھودا پہاڑ نکلا چوا مطلب تین پہلے تو سات سو عرب روپے کی بات ہو رہی تھی اس کو نکال کے 343 بلین ہوا اس میں سے کومن مہن تو دو عرب روپے اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس دو عرب سے تو پھر میرا خیال میں ہم بات صحیح نہیں کر رہے نا جی ڈاک سب آپ نے یہ سن لیا میں سمجھتا ہوں یہی سوال ہمارا تو ذرا بھزاد کر دیجئے گا غریب آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے اس بجڑ میں دیکھیں ہر پاکستانی جو میں آپ کو نو یا دس آئٹن جنبا دیتا ہوں اگر وہ استعمال نہیں کر رہا تو آپ سمجھے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں پڑے گا ہر پاکستانی جو دوائیں استعمال نہیں کرتا اس کے اوپر آپ سمجھے کوئی بوجھ نہیں پڑے گا ہر پاکستانی جو مکھن استعمال نہیں کرتا جو دہی استعمال نہیں کرتا جو دیسی گھی نہیں کھاتا جو کتابیں نہیں خریدتا جو لیپ ٹاپ نہیں لیتا جو انٹرنیٹ نہیں استعمال کرتا جو انڈے سبزی استعمال نہیں کرتا جو بچوں کا دودھ نہیں لیتا یہ آئٹم اگر آپ نہیں لیتے تو آپ سمجھے کہ آپ جیتے ہیں آپ کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اگر یہ آئٹم جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کے استعمال میں ہیں تو پھر بڑی واضح طور پر لکھا جیا ہے کہ ساڑھے تین سو عرب روپے کے جو ٹیکس اگزمشنز دیئے ہوئے تھے وہ واپس لیے جا رہے ہیں اور اضافی تقریباً دھائی سو عرب روپے کے اضافی ٹیکسز ہیں تو یہ پیکج بن جاتا ہے تقریباً چھ سو عرب روپے کا اب پاکستان میں جو ہمارا لاس سینسز ہے وہ بتاتا ہے کہ لگ بگ تین کروڑ خاندان پاکستان میں رہتے ہیں تو منی بجٹ کے نتیجے میں جو چھ سو عرب کے ٹیکسز ہیں اگر آپ اوسطن گل لیں تو ہر پاکستانی خاندان کے اوپر تقریباً بیس ہزار روپے کا اضافی بہت جو ہے وہ اس منی بجٹ کے نتیجے میں لکھائے گا تاکس صاحب یہ سالانہ ہے یا مہانہ ہے یہ جو بیس ہزار کا بہت جائے یہ سالانہ آپ سمجھئے کہ اگلے چھ مہینے تک کیونکہ یہ چھ مہینے مالی سال کے بدر گئے ہیں تو اگلے چھ مہینے تک آپ سمجھے کہ چھ مہینے کا کانفی بیس ہزار روپے کا بہت جو ہے وہ اضافی آئے گا اس میں ابھی بیگلی کا جو بہت ہے جو تقریباً نو سو دس رب روپے کا اضافی بل کٹھے کرنے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں اور جو پیٹرول چار روپے لیٹر ہر مہینے ہمارے وزیدی ولیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا ہے بہانہ ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو بیگلی اور پیٹرول کا جو بہج ہے اس کو نکال دی گئے تو اس کے علاوہ تقریباً بیس ہزار روپے ہر پاکستانی خاندان کے اوپر اضافی بہج ہے اگلے چھ مہینے کے لئے بسم اللہ الرحمن 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 ایک تو ڈک سب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو قائم کے بعد اصل لیڈر آپ ملے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اور میری طلاعات کے مطابق جو آج منی بجٹ آیا ہے اسے آئی ایم ایف کی شرائط پر عوام پر آپ کے مطابق فیقس بیس ہزار پے کا بوجھ بڑھا دیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس بوجھ کا اثر نہیں پڑے گا جو دعائی نہیں کھاتا کیا عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کلیہ جات کیا ہے کہ بیمار نہ ہو جو دہی دودھ نہیں پیتا کوئی ایسا علاج کیا ہے کہ لوگوں کے بچے بٹی کھا کے پیٹ بھر لیں دودھ دہی نہ انہیں استعمال کرنا پڑے ایسا آگاہ کیا ہے کہ دنیا انپڑ جاہل ہو جائے کتابیں نہ خریدنی پڑے اور دودھ نہ خریدنا پڑے تو یہ کون تھی مخلوق پر بوجھ پڑے گا یہ تو بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی یاشی یا لگزری چیز مزاہر بادیو نظر میں مجھے نظر نہیں آتی جی ڈاک صاحب دیکھئے ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ منی بجٹ کیوں لایا جاتا ہے یا پیٹی آئی کی حکومت کیوں لا رہی ہے دیکھئے ابھی چھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہے جون کے مہینے میں ہمیں ایک بجٹ دیا گیا تھا تو پھر چھ مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ ایک منی بجٹ کی ضرورت پڑ گئی اب بجٹ کو اگر آپ سمپل ترین کر لیں اس کو پیچیدہ نہ سمجھیں اس میں صرف اور صرف دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں حکومت اپنا تخمینہ بتاتی ہے کہ وہ ٹیکسز کتنے لگائے گی اور اپنا تخمینہ بتاتی ہے کہ اخراجات کتنے کرے گی یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں اب اگر چھ مہینے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت کی آمدن کیا ہوگی حکومت کی اخراجات کیا ہوں گے تو اب پھر چھ مہینے کے اندر اندر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی اب نیچلی یا تو جو تخمینے چھ مہینے پہلے لگائے گئے تھے وہ بلکلی غلط ثابت ہوئے ہیں جو آمدن حکومت نے تخمینہ ہمیں بتایا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے یا اس کے اخراجات تو اس نے ہمیں بتایا تھے وہ بہت کم بتایا تھے اور اب اخراجات بہت زیادہ ہو گئے تو اس کی حکومت کو یہ منٹ پر جت لانا پڑ گیا دوسری بھٹی صاحب ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا ہمیں زبردستی کو یہ آئی ایم ایف کے پاس لے کے نہیں جاتا کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یہ لازمی آپ نے ان کو پورا کرنا ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس مجبوری جاتے ہیں جو حکومت کی معاشی غلطیاں ہوتی ہیں معاشی پالیسی کی غلطیاں ہوتی ہیں جو حکومتی خلصارے ہوتے ہیں چاہے وہ ہم تیارتی حوالے سے کرتے ہیں یا بجٹی حوالے سے کرتے ہیں حکومت کی جو خامیاں ہیں حکومت کی کمزوریاں ہیں ان کے نتیجے میں زبردستی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے اخراجات اور آمدن کے درمیان میں ایک خاص فیصد سے زیادہ خسارہ نہیں کرنا آپ نے چار فیصد کا بجٹ سے زیادہ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا جب حکومت خسارہ زیادہ کر جاتی ہے تو پھر اس کو اس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں جو بھی ہم منی بجٹ کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خدشہ بٹی صاحب بہت زیادہ یہ ہے کہ اتنا بہت جو آلیٹی پاکستانی عوام پر پڑ چکا ہے کمریں ان کی ٹوٹ چکی ہیں کسی قسم کا وہ جو سوشل انڈرس جس کو کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئیں اس منی بجٹ کے نتیجے میری رہنمائی فرمائیں شوکت ترین صاحب بڑے ہماری طرح ایک میڈل کلاس کے آدمی آپ انہیں عام آدمی کہیں گے یا غریب آدمی کہیں گے ذرا رہنمائی فرما دے کہ نائنٹی فائی پٹسنٹ لوگوں کی کم تیس ہزار سے کم ہے تو میرے محترم وزیر عام آدمی کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا غریب آدمی کی تاکہ ان کے لیے تو بجٹ اور میرا بجٹ فرق ہوگا دیکھئے آسطن آمدن بھٹی صاحب اس وقت پاکستان میں سونہ ہزار روپے پی کس اب سیریسلی میری سمجھ سے بلکل باہر ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی آسطن آمدن سونہ ہزار روپے تس آرہی ہے اور آپ نے اگر کوکنگ آئل لینا ہے وہ آپ کو ساڑھے تین سو چاہ سو روپے پی لیٹر ملے گا آپ ایک کلو آٹھا خریدنے جاتے ہیں وہ آپ کو ستر روپے فی کلو ملتا ہے آپ چینی خریدنے جاتے ہیں وہ لازمان کچھ سستی ہو گئے یہ لیکن پھر بھی آپ کو ایک سو دس ایک سو بیٹ روپے کی ایک لیٹر ایک کلو چینی ملتی ہے اپنے موٹسائیکل پہ بیٹھتے ہیں آپ پیٹرل پمپ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کیا ایک سو چھالیس ایک روپے کا ایک سو پچاس روپے کا آپ اس کے اندر ایک لیٹر پیٹرل ڈلوا لیتے ہیں تو خدایہ یہ آپ گزارہ کس طرح ہو رہا ہے اس وقت جو بائیس کرون پاکستانی ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ فرما رہے ہیں سولہ ہزار سولہ ہزار میں ایک شخص دو وقت کی روٹی کھا کے بیماری کی صورت میں علاج کرا سکتا ہے بچے کو پڑھا سکتا ہے ایک جگہ سے خوشی گمی میں کہیں جا سکتا ہے یہ پاسیبل ہے کہ نہیں یہ رہنمائیو فرما ہے تو جواب ہم سوال کچھ اٹھاتے ہیں آپ واجب سوال اٹھا رہے ہیں لیکن آگے سے جواب جو ہے وہ کمپلیٹلی مختلف ملتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ندیم مغل صاحب تھے شاید ان کا نام وہ جو ہمارے ایک میڈیا میں اتقام کرتے تھے انہوں نے خودکشی کر لی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اسی طرح وہ عصد اللہ صاحب ہیں جن کو برطانیہ کے اخبار نے قبر کیا کراچی میں انہوں نے خودکشی کر لی مہنگائی کی وجہ سے اب جب یہ کہتے ہیں کہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی پان میں جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے اور مریخ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی کھانے کے بغیر گزارہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی ایسا کر لیجے تو ایک بہت بڑا خلیج نظر آنے لگا ہے سوالات کچھ اٹھائی جاتے ہیں عوام کی طرف سے اور آگے سے جواب کچھ اور ملتا ہے اچھا بٹی صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے میں ذرے اس بات کو اور ایکسنٹویٹ اور امفیسائز کرتا ہوں یہ لوگ جو ہمارا بجٹ بنا رہے ہیں جو ان کا طبقہ جو ان کا انکم انڈیکس ہے یہ تو پانچ ہزار روپے کا لٹر پیٹرل بھی ان کو نہیں چپتا ان کا رینس ہیں ان دیکھیں ان کے گھر دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اٹر ریگارڈ ہے اور چونکہ ان کا یہ ایک طبقاتی مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ موج کریں گے اور ریاست کو چلانے کا بل عام آدمی کو دے دیں گے انڈریکٹ ایکسیشن کے ذریعے آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ونویوک روئنگ اپ بچپن میں وہ کہانیاں سنا کرتے تھے رابن ہوت کی کہانی سنائی جاتی کہ وہ امیروں پیسے چھینہ کرتا تھا اور غریبوں کی جیب میں پیسے دال دیا کرتا تھا تو یہاں پہ ایک ریورس رابن ہوت کا فینامینا مجھے نظر آتا ہے کہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ آپ پاکستانی جو غریب ترین خاندان ہیں سارا بوجھ ان پر ڈال دی گئے ان کے جیبوں سے روپے پیسے نکالتے رہیں اور جو امیر ترین لوگ ہیں ان کی جیبیں جو ہے وہ بھری جا رہی ہیں